چالیس کے دشک کی ایک ایسی ایکٹریس جس کی خوبصورتی کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں جنہیں کبھی وینس آف انڈین سینیما کہا گیا تو کبھی انہیں دی بیوٹی آف ٹریجیڈی کے نام سے بھی پکارا گیا جن کی خوبصورتی کے چرچے صرف دیش ہی نہیں بلکہ ودیشوں میں بھی تھے اور انہیں ہالی ووڈ فلموں میں بھی کام کرنے کا آفر ملا تو کون ہیں یہ دگجبی نیتری جن کی شادی دلیپ کمار سے ہوتے ہوتے رہ گئی تو کبھی ان کا فیار کشور کمار اور پریمنات کے ساتھ بھی رہا جانیں گے ان کے زندگی سے جڑے کئی راست تو بنے رہیے ہمارے ساتھ دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں بولیوڈ کی بہت خوبصورت ایکٹریس مدھوبالا کے بارے میں جانیں گے ان کے پرسنل اور پروفیشنل لائف سے جڑے کئی روچک قصوں کو لیکن پہلے جانتے ہیں ان کے جنم کے بارے میں مدھوبالا کا جنم چودہ فروری 1933 کو دلی میں ہوا تھا بچپن میں ان کا نام ممتاز جہاں دیلوی تھا فلموں میں آنے سے پہلے انہوں نے اپنا نام بدل کر مدھوبالا رکھ لیا تھا انہیں یہ نام بولیوڈ کی مشہور ابی نیتری دیوی کا رانی نے دیا تھا بچپن سے ہی ان کے دل میں چھیت تھا اور اس بیماری کی وجہ سے ڈاکٹروں نے انہیں زیادہ سے زیادہ آرام کرنے کی سلح دی تھی لیکن گھر کی ایکنومیکل کنڈیشن اچھی نہیں ہونی کی وجہ سے انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا بہنوں اور بھائیوں آج میں آپ کی سیوہ میں ایک نئی کلاکار پیش کرتی ہوں یعنی ہماری بیٹی منجو مدھوبالا کی پتا کا نام عطاولہ خان اور ماتا کا نام آئیشہ بیغم تھا مدھوبالا گیارہ بھائی بہنوں میں پانچوی سنتان تھی مدھوبالا کے پتا عطاولہ خان شروعات میں پیشاور پاکستان میں ایک تمباکو فیکٹری میں کام کرتے تھے نوکری کھونے کے بعد ان کے پتا پہلے دلی اور بعد میں ممبئی پہنچے اسی دوران مدھوبالا کا جنب دلی میں ہوا تھا سال انیس سو چوالیس کا سمیں ان کے پریوار کے لیے بہت ہی دکھت تھا اس دوران ڈاک ایکسپلوزن میں ان کا گھر تباہ ہو گیا تھا اور اس حاصل میں مدھوبالا کی تین بہنیں اور دو بھائی مارے گئے تھے اس حاصل میں مدھوبالا کے علاوہ جو لوگ بچ گئے ان میں ان کی پانچ بہنیں اور ان کے ماتا پتا بھی شامل تھے مدھوبالا کے پتا عطاولہ خان اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے فیور میں نہیں تھے یہی وجہ رہی کہ مدھوبالا اور ان کی بہنوں نے پڑھا ہی نہیں گئے مدھوبالا خود سے ہی اردو اور ہندی پڑھنا اور لکھنا سیکھیں لیکن وہ انگریزی کا ایک شبد بھی نہیں بول پاتی تھی مدھوبالا کو شروع سے ہی فلمیں دیکھنا بہت پسند تھا اور وہ اپنی ماں کے سامنے فلموں کے کچھ سین کی نکل کرتی رہتی تھی اس کے علاوہ انہیں ڈانس کرنا بھی بہت پسند تھا مدھوبالا شروع سے ہی فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی لیکن ان کے پتا اس کے سخت خلاف تھے حالکہ جب ان کی نوکری چلی گئی تو انہوں نے اپنا فیصلہ بدل دی سات سال کے عمر میں مدھوبالا کو خرشید انور کی رچناوں کو گانے کے لیے آل انڈیا ریڈیو سٹیشن پر اپوائنٹ کیا گیا یہاں کام کرتے ہوئے ان کی جان پہچان بومبے ٹاکیز کے جنرل مینجر رائے بہدور چنی لال سے ہوئی اور انہوں نے مدھوبالا کو ممبئی آنے کی صلاح دی سال انیس سو بیالیس میں مدھوبالا کو فلم بسند میں ایک چائلڈ آرٹس کے طور پر کام کرنے کا موقع مل یہ فلم باکس آفیس پر زبردست ہٹ رہی تھی اور اس فلم میں مدھوبالا کی کام کی خوب سرانہ بھی ہوئی اس کے بعد سال انیس سو چوالیس سے لے کر سال انیس سو چھالیس تک انہوں نے فلم ممتاز محل دھنہ بھگت اور پھلواری جیسی کئی فلموں میں بطور چائلڈ آرٹسٹ کام کیا ان فلموں میں کام کر کے انہوں نے بی بی ممتاز کے روپ میں خوب پاپولیریٹی حاصل کی مدھوبالا نے بطور لیڈ ایکٹریس اپنے فلمی کریئر کی شروعات سال انیس سو سیتالیس میں فلم نیل کمل سے کی اس فلم میں راج کپور کے ساتھ ان کی جوڑی خوب پاپولر ہوئی اور فلم کی سفلتہ نے انہیں رات و رات اسٹار بنا دیا اس کے بعد انہوں نے سال انیس سو سیتالیس میں ہی راج کپور کے ساتھ فلم دل کی رانی جیسی کئی سفل فلموں میں کام کیا اس کے بعد وہ فلم سنگار اور تلاری جیسی کئی سفل فلموں میں نظر آئیں سال انیس سو اننچس میں انہوں نے بھارتی سینیما کی پہلی ہورر فلم محل میں کام کیا یہ فلم اشوک کمار کے ساتھ مدوبالہ کی پہلی فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی سال انیس سو پچاس میں انہوں نے فلم بے قصور میں کام کیا جو سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بالی ووڈ فلم بنی سال انیس سو اکیون میں انہوں نے فلم بادل اور سنگیہ میں کام کیا جو باکس آفیس پر ہٹ فلم ثابت ہوئی اس کے بعد سال انیس سو اکیون میں فلم ترانہ میں مدوبالہ نے پہلی بار دلیب کمار کے ساتھ کام کیا اس فلم میں ان کی جوڑی کی خوب سرانہ ہوئی اور اس کے بعد دونوں فلم سنگ دل دل میں صحابہ بیت جل خود سلے چمن عمر تیرے سج کے پر جب تیرے کھوئی بھونے سمائی اور مغلے آزم میں بھی سات نظر آئے مدوبالہ کے سمیں آوارڈ سیرمینی بہت کم ہوا کرتی تھی اسی لئے ان کے نام کچھ خاص آوارڈ نہیں ہے لیکن سال انیس ساٹھ میں فلم مغلے آزم کے لئے انہیں بیسٹ ایکٹرس کے طور پر فلم فیر آوارڈ کے لئے نومینیٹ کیا گیا تھا اس کے علاوہ سال انیس سو باون میں امریکی میکزین تھییٹرز آرٹس دوارہ مدوبالہ کو دی بیگسٹ اسٹار ان دا ورل کے خطاب سے بھی سمانت کیا گیا تھا ایسا کیا ہوا کی بی آر چھوپڑا اور دلیب کمار نے دائر کیا تھا مقدمہ دوستو بولی ووڈ کے مشہور ڈائریکٹر بی آر چھوپڑا نے سال انیس سو ستاون میں ریلیز ہوئی فلم نیا دور کے لئے سب سے پہلے دلیب کمار اور مدوبالہ کو سائن کیا تھا فلم کی دس دن کی شوٹنگ ہو چکی تھی اس کے بعد وہ چالیس دنوں کی شوٹنگ مدیہ پردیش کے گوالیر میں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ فلم میں گاؤں کے پریویش کو دکھانا چاہتے تھے لیکن مدوبالہ کے پتا عطاولہ خان نے گوالیر میں شوٹنگ کرنے سے انکار کر دیا مدوبالہ کو دل کی بیماری تھی اسی لئے ان کے پتا چاہتے تھے کہ فلم کی شوٹنگ گوالیر میں نہ کر کے ممبئی کے ہی اسٹوڈیو میں کیا جائے لیکن بی آر چھوپڑا کو یہ بات منظور نہیں تھی مدوبالہ کے پتا دوارہ شوٹنگ کے لئے منع کرنے کے بعد بی آر چھوپڑا نے مدوبالہ کو فلم سے باہر کر ویجنتی مالہ کو کاسٹ کیا اس بات سے غصہ ہو کر مدوبالہ کے پتا نے بی آر چھوپڑا پر کانٹریکٹ توڑنے کا آروپ لگا کر کیس دائر کر دیا اس کے جواب میں بی آر چھوپڑا نے مدوبالہ اور ان کے پتا پر کاؤنٹر کیس دائر کر دیا جب یہ معاملہ کوٹ میں پہنچا تو جج کے پوچھے جانے پر دلیب کمار نے بھی ڈائریکٹر بی آر چھوپڑا کا ساتھ دیا ایسے میں مدوبالہ اور ان کے پتا کو دوشی مانا گیا اس کے بعد مدوبالہ اور دلیب کمار کے رشتوں میں کھٹاس آنا شروع ہو گیا اور آخر کار دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے دوستو اب بات کرتے ہیں مدوبالہ اور پریمنات کی لیو سٹوری ہندی فلم جگت میں کئی ایسی لیو سٹوری ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ دھندلی پڑ گئی اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے ایسی ہی ایک لیو سٹوری ہے مدوبالہ اور بولیوڈ کے دگ جبی نیتا پریمنات کی کہا جاتا ہے کہ مدوبالہ کا دل اگر پہلی بار کسی کے لیے دھڑکا تھا تو وہ پریمنات ہی تھا جی ہاں پریمنات بھی مدوبالہ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن شاید وقت کو دونوں کا ساتھ منظور نہیں تھا یہی وجہ رہی کہ دونوں کی لیو سٹوری ادھوری رہ گئی اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی مدوبالہ اور پریمنات کی پہلی ملاقات سال انیس سو اکیہون فلم بادل کے سیٹ پر ہوئی تھی اور اس کے بعد دونوں فلم آرام اور ساکی میں بھی ساتھ نظر آئے تھے کہا جاتا ہے کہ مدوبالہ اپنی ہر فلم کے ہیرو اور ڈائریکٹر کو گلاب کے پھول اور لولیٹر دے کر پرپوز کیا کرتی تھی سال انیس سو اکیہون میں فلم بادل میں مدوبالہ پہلی بار پریمنات کے ساتھ کام کر رہی تھے فلم کی شوٹنگ کے پہلے دن مدوبالہ نے پریمنات کے میک اپ روم میں جا کر انہیں گلاب کے پھول اور لولیٹر دیتے ہوئے پرپوز کر دیا تھا پریمنات کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے انہیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت مہیلہ انہیں پرپوز کر رہی ہے انہوں نے مدوبالہ کے پرپوزل کو ترنسو اکار کر لیا اور یہی سے دونوں کی لیو سٹوری کی شروعات ہوئی پریمنات مدوبالہ کی پیار میں اس قدر ڈوب چکے تھے کہ وہ ان سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن دونوں کے پیار کے بیچ ان کا دھرم سامنے آ رہا تھا حالی کی پریمنات کو دھرم بدل کر مدوبالہ سے شادی کرنے کا پرستاؤ بھی ملا تھا لیکن پریمنات اس بات کے لیے تیار نہیں تھے اس طرح ان کا رشتہ چھے مہینے میں ہی ٹوٹ گیا بعد میں مدوبالہ اور تلیب کمار کے افیر کی خبریں بھی سامنے آنے لگیں اور پریمنات بھی یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ اب مدوبالہ ان کی نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی وہ مدوبالہ کو من ہی من چاہتے تھے اتنا ہی نہیں مدوبالہ کے ندن کے بعد جب پریمنات کو پتا چلا کہ مدوبالہ کے پتا بیمار ہیں اور آرتک سنکٹ سے گزر رہے ہیں تو پریمنات انہیں دیکھنے گئے تھے اور جاتے جاتے ایک لاکھ روپے کا چیک ان کے تکیے کے نیچے رکھ گئے اب بات کرتے ہیں مدوبالہ اور دلیب کمار کی لیو سٹوری کے مدوبالہ اور دلیب کمار کی پہلی ملاقات سال انیس سو اکیون میں فلم ترانہ کے سیٹ پر ہوئی تھے اس فلم کے بعد دونوں فلم سنگدل، عمر اور مغلے آزم میں بھی سات نظر آئے تھے کئی فلموں میں سات کام کرنی کی وجہ سے دونوں کے بیچ نزدیکیاں بڑھیں اور دونوں قریب نو سال تک ریلیشنشپ میں بھی رہے دونوں نے سگائی بھی کر لی تھی اور بس نکاح پڑھا جانا باقی تھا لیکن دلیب کمار اور مدوبالہ کے پتا کے بیچ مدبید کی وجہ سے ان کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا ان سب کے باوجود بھی دلیب کمار اور مدوبالہ شادی کرنے کے لیے تیار تھے لیکن دلیب کمار چاہتے تھے کہ مدوبالہ اپنے پتا کا ساتھ چھوڑ دیں جبکہ مدوبالہ چاہتی تھی کہ دلیب کمار ان کے پتا سے معافی مانگ لے مدوبالہ کے پتا اور دلیب کمار کے رشتے میں کڑواہٹ اس قدر بڑھ گئی تھی کہ دونوں میں سے کوئی سمجھوتے کے لیے تیار ہی نہیں تھا دونوں کا ایگو اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ ان کا نو سال کا رشتہ ایک پل میں ختم ہو گیا دوستو چلی اب بات کرتے ہیں مدوبالہ اور کشور کمار کی لیو سٹوری کے مدوبالہ اور کشور کمار کی پہلی ملاقات سال انیس سو چھپن میں فلم دھاکے کی ململ کے سیٹ پر ہوئی تھی اس کے بعد دونوں سال انیس سو اٹھاون میں فلم چلتی کا نام گاڑی میں بھی سات کام دونوں نے کیا تھا اس دوران جہاں ایک طرف مدوبالہ اور دلیب کمار کا بریپ کپ ہو چکا تھا تو دوسری طرف کشور کمار کا بھی ان کی پہلی پتنی رومہ دیوی سے طلاق ہو گیا تھا ایسے میں مدوبالہ اور کشور کمار کے بیچ نزدیک یا بڑی اور تونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے جب مدوبالہ بیمار تھی اور انہیں علاج کے لیے لندن لے جانے کی پلاننگ کی جا رہی تھی اس دوران کشور کمار نے انہیں پروپوس کیا مدوبالہ کی پتا چاہتے تھے کہ پہلے وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائیں اس کے بعد شادی کے بارے میں سوچیں لیکن دلیب کمار سے غصہ ہونی کی وجہ سے مدوبالہ نے کشور کمار کا پروپوزل ترنت ایکسپٹ کر لیا سال انیس ساٹھ میں مدوبالہ نے کشور کمار سے شادی کر لیا اور اس سمیں مدوبالہ صرف ستائیس سال کی تھی شادی کے بعد بھی دونوں فلم محلو کی خواہ جھمرو اور ہاف ٹکٹ میں سات نظر آئے تھے شادی کے بعد جب مدوبالہ علاج کیلئے لندن گئی تو ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتی ہیں اس بات سے مدوبالہ اور کشور کمار دونوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا تھا کہا جاتا ہے کہ کشور کمار کو جیسے ہی یہ بات پتا چلی انہوں نے ممبئی کے کارٹر روڈ میں ایک بنگلہ پرچیز کر مدوبالہ کو نرس اور ڈرائیور کے ساتھ چھوڑ دیا حالکہ مدوبالہ کی بہن مدور بھوشن نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ کشور کمار نے مدوبالہ کو ان کے مائکے میں چھوڑا تھا کشور کمار کا کہنا تھا کہ وہ کام کے سلسلے میں اکثر گھر سے باہر رہتے تھے ایسے میں ان کے لئے مدوبالہ کا خیال رکھنا پوسیبل نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ کشور کمار مدوبالہ سے ملنے مہینے میں ایک بار آیا کرتے تھے اور مدوبالہ بھی اس بات سے بہت دکھی رہتی تھی کہ ان سے ملنے کوئی نہیں آتا ہے دن پرتی دن مدوبالہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اور آخرکار تئیس فروری انیس سو انتر کو چھتیس سال کے عمر میں مدوبالہ دنیا کو الویدہ کہہ کر چلی گئی تو دوستو آج کے ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ساتھ ہی آپ کے پاس مدوبالہ سے جڑی کوئی انٹریسٹنگ جانکاری ہو تو وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے اور اسی طرح کی انٹریسٹنگ سٹوری کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم لی ملتی رہے اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ہوگی ملاقات تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیر